بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائن میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے جو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے لکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا بیان سنانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آن لینگ جلسہ کیا گیا جو کہ پی ٹی آئی نے منقد کیا تھا انٹرنیٹ کو باندھ کرنے اور سوشل میڈیا کو ڈاؤن کرنے سے لے کر اس جلسے کو نقام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن لوگوں نے بھی ایسا لگتا ہے کہ زد بنا لی ہے جس کام سے لوگوں کو روکا جاتا ہے وہ کام لوگ عمران خان کے لیے اوٹ بھی زیادہ شدت سے کرتے ہیں اس جلسے نے تمام ریکارڈ توڑ دی کی ہیں اور سب سے عام بات یہ تھی کہ اس جلسے سے عمران خان نے اے آئی کے ذریعے خطاب بھی کیا جو کہ آپ اس ویڈیو میں ملائزہ کر سکتے ہیں کہ جیل میں میرا کیا حال ہے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں جیل میں میں نے تاریخ مذہب اور لٹریچر کو قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے میرے ذہن کو تقویت ملی ہے ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں آج خود کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے میرا عظم آج بہت مضبوط ہے میرے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے اور قانون کا مکمل نفاظ ہو آئین اور قانون کی حکمرانی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بلکل اس کے براکس کر رہے ہیں جس پارٹی کو پچھتر پرسنٹ لوگوں کی حمایت حاصل ہے قدامت پسند اندازوں کے مطابق اسے انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ورکرز کنوانشن یا جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہمارے لوگ اگوا ہو رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی حراسان کیا جا رہا ہے اسی طرف لادلہ شریف کے پاس لندن پلان کی وجہ سے پورا نظام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے پاکستان میں ہر کوئی اس بات سے واقف ہے ریاستی اداروں کی جانب سے ایک بھگوڑا کے لیے سمجھوتا کیا جا رہا ہے جب مہوری ادارے اس لادلے کے لیے طاقتور لوگ تباہ کر دیتے ہیں لیکن اس لادلے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہار جائے گا کیونکہ عوام کی طاقت کو کوئی نہیں ہارا سکتا ناظرین جیسا کہ آپ نے عمران خان کا خطاب سنا جو کہ اے آئی کے ذریعے بنایا گیا تھا اس آن لائن جلسے کی کامیابی نے ان تمام ہینڈلر اور طاقتوروں کو ناکوں چنے چبوا دی کی ہیں جو کہ اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے تھے پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی ناکڑوا دی ہے پورا عالمی میڈیا پاکستان پر تھو تھو کر رہا ہے کہ کیا طاقتور اور ان کی ہینڈلر اس ایک شخص سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں جو کہ جیل میں بند ہے اس کا ایک آن لائن جلسہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا کیونکہ اگر یہ جلسہ ہونے دیا جاتا تو پھر جن کو چوتھی بار وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی پول کھول جاتی کہ وہ مقبولیت کی بنا پر نہیں بلکہ قبولیت کی بنا پر وزیراعظم با رہے ہیں باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے گازار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ